ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی حضرت امام حسین کی پیدائش کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر کیا فرمایا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر فرشتوں کو لے کر آ رہے تھے تو ایک فرشتہ فترس جو کہ زمین پر پہلے سے ہی موجود تھا اس نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف لے چلو اور وہ فرشتہ پہلے سے ہی زمین پر کیا کر رہا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ویدائش ولادت کا یہ پورا واقعہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امام رضا علیہ السلام سے منقول معتبر روایات میں آتا ہے جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسمہ سے فرمایا اے اسمہ اسے مجھے دے دو ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گود میں اٹھا لیا دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اکامت کہی اس وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا حق تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے علی علیہ السلام سے تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے حارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے بس اس بیٹے کا نام حارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو جس کا عربی میں معنی حسین ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لیا اور رو کر فرمایا اے میرے بیٹے ایک بڑی مصیبت تیرے انتظار میں ہے پھر فرمایا خدایا اس کو قتل کرنے والے پر لانت کر پھر اسمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اسمہ یہ بات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نہ بتانا جب ساتھوں دن ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسمہ سے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ امام حسین علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید اور کالے دنبے سے ان کا عقیقہ کیا اور دنبے کی ایک ران دائی کو دی پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال اتارے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا نیز خلوق پودے جو ایک خوشبودار پودہ ہوتا ہے اس کے پتے امام حسین علیہ السلام کے سر پر ملے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور فرمایا اے عبا عبداللہ آپ کا قتل ہونا مجھ پر سخت ہے اسمہ نے ارض کیا میرے والدین آپ پر قربان یہ کیسی بات ہے کہ پہلے دن بھی کہی اور آج بھی اس کی تقرار فرما رہی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسمہ ستمکاروں اور کافروں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا اور خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں خنہ ڈالے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا پھر فرمایا خدایا میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان دونوں بیٹوں کے لیے وہی کچھ عطا کرنا جو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریعت کے حق میں چاہتے تھے خداون ان کو دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دوست رکھ جو ان کو دوست رکھتا ہے اور لانت کر اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے ابن شارعہ عشوب نے روایت کی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیمار ہو گئی اور دودھ کی کمی لاحق ہو گئی تو رسولِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوشت آپ علیہ السلام کے موں میں دی اور اس سے دودھ جاری ہوا جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیا بعض مورکین نے کہا ہے کہ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے موں میں دی اور زبان کو چوسنے سے غزہ حاصل ہوئی اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے چالیس دن تک امام حسین علیہ السلام کو رزق اور غزہ ملتی رہی اور آپ علیہ السلام کا گوشت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت سے بنا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا اور نہ کسی اور کا بلکہ حضرت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگوشت مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے موں میں رکھتے اور آپ علیہ السلام چوستے تھے اور یہ چوسنا دو یا تین بار کافی تھا اور اس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اور گوشت بنتا رہا اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں جو چھے ماہ کا پیدا ہوا ہو اور زندہ رہا ہو اب بات کرتے ہیں اس فرشتے کی جو زمین پر پہلے سے موجود تھا ابن کولیہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے یوں نقل فرمائی ہے جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو حق طالعہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہزار فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام کے اتنی دنیا میں پرنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا اس جزیرے میں فطرست نامی ایک فرشتہ تھا جو کے عرش کو اٹھانے والوں میں سے تھا خدا نے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا اور اس نے سستی کی تو اس کے پر ٹوٹ گئے اور اس جزیرے میں گر گیا اس نے چھ سو سال خدا کی عبادت کی حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی فطرست نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے جبریل علیہ السلام نے کہا خدا موطل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے مبارک دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں فطرست نے ارض کیا اے جبریل علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ شاید رسول خدا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے فطرست کو اپنے ساتھ لیا جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو فطرست کو باہر ٹھہرایا اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور خدا اور اپنی طرف سے مبارک پیش کی پھر فطرست کا حال بتایا تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی فطرست کو لے آؤ حضرت جبریل علیہ السلام اسے لائے تو اس نے اپنی داستان سنائی پیغمبر اکرم حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اور فرمایا اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس مولود کے ساتھ مس کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فترست نے اپنے شکستہ بال امام حسین علیہ السلام سے مسک کیے اور وہ صحیح اور سالم ہو گیا وہ ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا تو اس نے یہ جملے کہے یا رسول اللہ یہ حتمی ہے کہ آپ کی امت اس مولود کو قتل کرے گی میں اس مولود کے اپنے اوپر احسان کی وجہ سے خود پر لازم کرتا ہوں ہر ظاہرین کی زیارت کو ان تک پہنچاؤں گا اور سلام کرنے والے کا سلام ان تک پہنچاؤں گا اور جو شخص ان کو مبارک دے گا وہ ان تک پہنچاؤں گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا جزاک اللہ خیرہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو